امران خان سے اسٹیبلشمنٹ کا پھر رابطہ صدیق جان نے اپنے ویلوگ میں مفتقو کرتے ہیں کہ ابھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور یہ ہے کہ امران خان سے ایک بار پھر رابطہ کیا گیا ہے اور امران خان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ نے چار اکتوبر کو جو اسلامباد میں احتجاز کی کال دی ہے اسے مؤخد کریں امران خان سے ذرخات کی گئی ہے کہ یہ کروشل ٹائم ہے ملائشیا کے پرائم نیسٹر آ رہے ہیں چائنیز پرائم نیسٹر نے آنا ہے اس لئے بڑائے مہربانی اس موقع پر احتجاج نہ کریں صدیق جان نے کہا ہے کہ اب امران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو ملحال ہمیں نہیں پتا لیکن پی ٹائی کی اکسریت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیس اگست کا جنسہ مؤخر کر کے بھی غلطی کی تھی دو ہفتے انتہائی اہاں کیا ہونے جا رہا ہے امران بیاز خان نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی سینئر صحافی امران بیاز خان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ دو ہفتے پاکستان کے مستقبل خصوصاً سیاسی مستقبل کا تائم کر دیں گے ہر جیت کا فیصلہ انہی دنوں میں ہونے والا ہے امران بیاز خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اگر آج صحیح اخدامات نہ لی سکی تو ترمیم کے بعد بہت پیچھے دھگیل دی جائے گی جبکہ اس کی سب سے بڑی اجتماعی قیمت پاکستان اور انفرادی طور پر قیدی نمبر 804 کو چھوانا پڑے گی اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے بیان کی ہر رکن پارلیمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے پر رد عمل دیتے ہوئے سینئر صحافی امران بیاز خان نے لکھا کہ صرف اقتدار کیلئے اس نوجوان نے اپنے شہدہ کے خون کا سودا کر لیا ہے افسوس کے چھانگا مانگا کی شکار بینظیر کا بیٹا چھانگا مانگا کے ڈاکوں سے مل گیا میرا بینچ میری مرضی تحریک انصاف کے بندے ہاتھ سے نکلنے لگے کیا سچ کیا جھوٹ منصور علی خان کے انتشافات نے تحلقہ مچا دی سینئر صحافی منصور علی خان کا اپنے ایک بیلوگ میں گفتگو کرتے سے کہنا تھا کہ میرا بینچ میری مرضی کہانی یہاں تک آگئی ہے اور پرڈکٹ کے جا رہا تھا کہ بعد یہاں تک آئے گی سپریم کورٹ کے اندر ایک اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چپس کی گیم شروع ہو چکی ہے آج کازی فائزیسا نے 63 کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے جس پر کازی فائزیسا کے مخالف ان پر بینچ فیکسنگ کا الزام لگا رہے ہیں میرا بینچ میری مرضی والی کہانی یہاں پر چل رہی ہے اور دوسری سائٹ کا موقف یہ ہے کہ ایک جج اگر بیٹھنے سے ہی انکار کر دے گا تو کیا سپریم کورٹ کی سارے کاردوائیان روم اس لیے ان کو ریپلیس کرنا ضروری تھا منصور علی خان نے کہا کہ اس سب کے بعد اس کیس کی سماعت ہوئی تو اسے دیکھ کر مبسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ معاملہ جتنب جا رہا ہے اگر کوئی اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ ڈالیں گے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی رخیت موقع بھی جائے گی لیکن ووٹ اس کا پھر بھی کاؤنٹ علی امین گنڈابور کی امران خان سے ملاقات ڈی چاک اہتجاج کی کال واپس لینے کی درخواست مستند پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی امران خان نے چار اکتوبر کو ڈی چاک اہتجاج مواخر کرنے کی درخواست مستند کر دی ہے درائے کے مطابق مدیرانہ خیبر پختونخہ علی امین گنڈابور نے آج اڈیانہ جن میں امران خان سے ملاقات کی اور اس دوران پارٹی کا عیادت کا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے مدشتہ رات سیاسی کمیٹی کے اجناس میں پارٹی کی سینر کا عیادت نے چار اکتوبر کا اہتجاج اگلے ہفتے تک ملتبی کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی اجناس میں فیسٹہ کیا گیا کہ ادی امین گنڈا پور شیاسی کمیٹی کا فیسٹہ امران خان تک پہنچ رہیں گے اور بانی پی ٹی آئی سے ہدایات لیں گے اجناس میں بعض جاہرماؤں کے تدویز دی کے لاہور میاوالی فیصل آباد اور بہاونگر کے احتجاج کی کال پہلے بھی دیگو اس پر توجہ دینی چاہیے اور اگلے ہفتے دی چاک پہنچنا چاہیے درائی کے مطابق آنی امین گنڈا پور نے سینر کا یادت کی تدویز امران خان کے سامنے رکھی تاہاں انہوں نے تدویز کو مسترد کرتے ہوئے حق صورت دی چاک پہنچنے کی ہدایات جاری کی درائی کے مطابق وزیرانہ خیبر پختمخہ علی امین گنڈا پور دی چاک اہدوجان سے متعلق آج رات تر اعلان کریں اتنے سے دے کا فیصلہ پانچ صفر سے بدلے کا رشاد بھٹی نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی رشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ میرے بہت سارے سوال ہیں اصل تنازہ ہی یہ بینچ ہے یہ کڑی در کڑی چیزیں ملی ہوئی ہیں رشاد بھٹی نے کہا کہ پہلے ہی ڈی ایم ون کی حکومت نے سوچا کہ سپریم پورٹ سے ون مین شو ختم کیا جائے اس لیے وہ پریکٹس اور پروسیجر بل لے کر آئے اور پھر جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے سوچا کہ جب ہماری پارٹیوں میں ون مین شو ہے تو سپریم پورٹ میں بھی ون مین شو ہونا چاہیے اس لیے وہ ترمیمی آرڈیننس لے کر آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بار نیت ٹھیک نہیں تھی پہلے عمرتہ بندیال کے پر کاٹنے کے لیے سب کچھ کیا اور اب کازی فائز عیسہ کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا رشاد بھٹی نے مزید کہا کہ تریسٹے کا کیس ایک بڑی وجہ بنا ہے ترمیمی آرڈیننس لانے کی اور اب کہا جا رہا ہے کہ پانچ سفر سے یہ فیصلہ بدلا جائے گا اور اس فیصلے کے بعد حکومت جو قومی اسیمبلی میں آئینی ترمیم لانا چاہ رہی ہے اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی رشاد بھٹی کا یہ بھی کہنا تھا بڈی آئی کو ڈیچ آف میں احتجاج کرنے دیا جائے گا حامید میر کے انکشافات نے تہل کا مچا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صاحبی حامید میر کا کہنا تھا کہ ایک طرف حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں نئی آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف تریسٹھ اے کے ریویو پر سماد شروع ہو گئی ہے جبکہ اس معاملے میں ججز کے درمیان بہت زیادہ اختلافات دیکھنے میں آئے ہیں حامید میر نے کہا کہ اس کے علاوہ پاکستان تحریکل صاحب کے بانے عمران خان نے دو اکتوبر کو میاں والی میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور چار اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک اور پانچ اکتوبر کو لاہور منارے پاکستان میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے حامید میر نے کہا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی آئی کے لئے چار اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک اور پانچ اکتوبر کو لاہور منارے پاکستان پہنچنا ممکن ہوگا حامد مین نے مزید کہا کہ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ پی ڈی آئی کو احتجاج کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہمیں ان مشکلات کا سلسلہ آگے بھی جاری رہتا ہوا نظر آ رہا ہے حسن رسول اللہ کی شہادت کے بعد حزبالہ کا پہلا بڑا حمدہ اسٹرائیلی ملٹری بیس کو نشانہ پر لے دیا حزبالہ نے اپنے سی کرنی جارنرل حسن رسول اللہ کی شہادت کے بعد آج بہنی مرتبہ اسٹرائیل پر ایک بڑا حملہ کرتے ہوئے اسٹرائیلی ملٹری انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنایا حزبالہ نے اپنے میزائل حملوں میں اسٹرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے گیلیوٹ بیس کو نشانہ بنایا حزبالہ نے اپنے حملے میں فادی فور مزالوں کا استعمال کیا جسے قبل استعمال نہیں کیے گا البتہ حضباللہ فعضی مزال سے دوسرے وارینز پہنے ضرور استعمال کرتا رہا ہے دوسری جانب حضباللہ نے اسٹرائلی فار کے جانے تو لیبنان میں زمینی کاروائی کے بیان کی تردید کرتے ہوئے اسے جھوٹا دعویٰ قرار دین گیا حضباللہ میڈیا ریلیشن ڈپارٹمنٹ منگل کو جاری بیان نے کہا کے دشمن کی جانب سے لیبنان زمینی راستے سے داخل ہونے کی باتیں جھوٹ ہیں اور اسٹرائلی فار جب بھی آئے گی ہم اس کے لیے تیان ہیں حضباللہ بازی غازہ شہر میں اسکول پر اسٹرائلی بمباری میں اچھا ہے افراد شہنگیت ہو گئے لکہ بستی غازہ میں نصیرات پناہ روزین کیمپ میں دو گھروں پر اسٹرائلی حملے میں شہید افراد کی تعداد تیرہ ہو گئے پلسطینی مداہمتی تنظیم حماس نے بھی منگل کو خان یونس کے مسٹرک میں اسٹرائلی فارج کے انجینرنگ یونٹ کو نشانہ بنایا اور اس ہمٹے میں اسٹرائلی فارج کے حلاق اور زمین ہونے کی بھی کرا ترک سدر کا یو این سے اسٹرائل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ ترکیہ کے سدر رجب طیب و دیوان نے اپنے متحدہ سے غازہ اور لبنان میں عالمی قوانین کے خلافر سے انجاری رکھنے کی صورت میں اسٹرائل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کیا ہے آنکرہ میں کابینہ کے اجناز کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تک سدر نے کہا کہ اگر سیکیورٹی کاؤنسل اسٹرائل کو غازہ اور لبنان پر ہم نے سے باز رکھتے میں ناکام ہوتی ہے تو اکمائی متحدہ کی جانرل اسیملی انیس پچاس میں منظور کیے گی کراڈات کے تحت اسٹرائل کے خلاف طاقت کے استعمال کی تدبیز پیش کرے سدر اردوان نے کہا کہ اگر سیکیورٹی کاؤنسل اسٹرائل کو روپنے کے لئے مضبوط ارادے کا اظہار کرنے میں ناکام ہوتی ہیں تو اکمائی متحدہ کی جانرل اسیملی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے طاقت کے استعمال کی تدبیز پیش کرے جس درہا انیس سو پچاس میں یونائٹنگ فور پیس ریزولیشن کے تحت کیا گیا تھا سدر اردوان کو کہنا تھا کہ مسلمان میں مالک کی جانب سے اسٹرائل کے خراب مضبوط مواقع پیش کرنے میں ناکام یہ بھی افسوس ناک ہیں انہیں جنگ بندی کے لئے اسٹرائل پر دباؤ بڑھانی کے لئے معاشی سے پارکی اور سیاسی نوعیت یہ سخت اگدام آکھ کرنے چاہے